ایوی ایم سے چناہ ہونے نہیں دیں گے ایوی ایم کے بروسے پر موڈی جی بڑے مجبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر سیٹے بی جے پی کو ملیں گی تو اتنی مجبوطی سے بات رکھنے کا یہ بشواس موڈی جی میں یا بی جے پی کے نیتاؤں میں آتا کہاں سے ہے ایوی ایم ہٹاو من چندرمہ اور مارس پر مسین کو جمین سے انترم کیا جاتا ہے تو ایوی ایم کو ہیک کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں اگر نہیں ایوی ایوی ایم ہٹی تو چار سو کے پار جو بی جے پی کہہ رہی ہے اس کے بعد نہ سمبیدھان بچے گا نہ ڈیموکریسی بچے گی نہ سنکھیک بچیں گے اس دیس میں ہٹلر جیسا گیس چیمبر بنیں گے اور روگوں کو مارا جائے گا کاتا جائے گا ابھی مسجدیں توڑی جا رہی ہے سرکار ایوی ایم کی ہوگی ڈکٹیٹر سے اس دیس میں لاغو ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اف انڈیا جس کو بھارت کے سمیدھان نے یہ جمعیداری ہی دی ہے کہ وہ فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ چناؤ کرائے نسپک سے چناؤ کرائے لیکن جس طریقے سے ایوی ایم کے دورہ ایوی ایم کے بروسے پر موڈی جی بڑے مجبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر سیٹے بی جے پی کو ملیں گی اور پورے اینڈی اے کو چار سو سیٹے ملیں گی تو اتنی مجبوطی سے بات رکھنے کا یہ بشواس موڈی جی میں یا بی جے پی کے نیتاؤں میں آتا کہاں سے ہے میں سمجھتا ہوں یہ بشواس ان کے اندر ایوی ایم سے آتا ہے اور ایوی ایم کو سے چناؤ کرانے کی جد ایلیکشن کمیسن اف انڈیا کر رہا ہے اور وہ اس لئے کر رہا ہے چونکہ ایلیکشن کمیسن اف انڈیا کے گھٹن کے لیے جو ماننی سرو چینیلے نے بیوستہ دی تھی کہ تین سدس سے سمجھتی جو ایلیکشن کمیسن کا گھٹن کرے گی اس میں دیش کے پردان منطری وپکس کے نیتا اور تیسرے انڈیپینڈنٹ جو ہوں گے وہ مکہ نائیدیس ہوں گے بھارت کے لیکن موڈی جی نے سنسد کے مادم سے جس طرح اس استیتی کو بدل دیا ایک بل لاکر اور آج دو سدس سے کندر سرکار کے ایک دیش کے پردان منطری جی ایک قانون منطری جی اور تیسرے سدس سے وپکس کے نیتا یعنی بہومت میں بی جی پی کے دو پردان منطری جی اور قانون منطری مل کے الیکشن کمیسن کا گھٹن کریں گے جس میں ایک چیف الیکشن کمیسنر اور دو الیکشن کمیسنر تو جن کو بنا رہے ہیں وہ ان کے اپنے پسند والے پسند دیدہ لوگ ہیں تو وہ تو انہی کے سارے پر کام کریں گے اسی لئے الیکشن کمیسن اف انڈیا وہ جد پیڑ آئے گی وہ ای وی ایم سے ہی چناؤ کرائے گا بیلٹ پیپر سے نہیں کرائے گا جبکہ یہ الیکشن کمیسن اف انڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیش کے ووٹر کا بھروسہ قائم کرے دیش کے ووٹر کو ای وی ایم پہ بھروسہ نہیں ہے اور آج ہم کہہ دینا چاہتے ہیں پورے دیش کے لوگوں سے 22 تاریخ کو جو یہ ای وی ایم کے خلاف ایک بڑا آندولن کی تیاری جنتر منطر پر ہے اس کے بعد 25 کو بھی ہے پیچھے 31 تاریخ کو بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی ہم لگاتار اور کل ناکپور کے اندر بھی ہے مہاراشترہ کے اندر تو پورے دیش کے اندر اس مومنٹ کو وہ تیزی سے لے کے جا رہے ہیں تو 22 تاریخ کو جو اتراد جی کے پریاد سے اور باقی سب ساتھیوں کے پریاد سے جو 22 تاریخ ہو رہا ہم آوان کرتے ہیں سبھی ساتھیوں سے کہ 22 تاریخ کو اپنے ووٹ کی قیمت کو بچانے کے لیے ای وی ایم کو ہٹانے کے لیے اور بیلٹ پیپر واپس آنے کے لیے آنے کے لیے آپ سب لوگ جنتر منتر جرور پہنچیں ہم آپ سے نیوے دن کرتے ہیں چونکہ جو نیائے پسند لوگ ہیں جو سماجیک نیائے میں بروسہ کرتے ہیں ان لوگ کو اپنی ووٹ کی ویلیو کا پتا ہے اور ووٹ کی ویلیو مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی کو اس لیے آپ کی ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے چونکہ وہ تو انہیں آپ کی ووٹ چاہیے نہیں وہ تو ای وی ایم سے چناو جتنے کے بروسے بیٹھیں لیکن اس بار ہم کسی بھی حالت میں ای وی ایم سے چناو ہونے نہیں دیں گے لیکن اس کے لیے جروری ہے کہ یہ پورے دیس کا ایک جانا اندلن جو بن گیا ہے کہ اور مجبوتی سے آگے بڑھے اس کے لیے آپ لوگ بائیس تاری کو آئیے تاکہ ہم ای ایم کو ہٹوانے میں کامیاب ہوئیں اور بیلٹ پپر واپس لانے میں کامیاب ہو سکیں دھنے بات اب جو ہے پورے کارچکرم کو روپ ریکھا دینے والے اور ڈاکٹر رودیت راجی پورو سانسید اپنی بات میں دھنے بات کرتا ہوں محمد پراتھا جی کا اور چری راجندرپال گوتن جی کا دونوں راشتری استر کے بیبھوتی ہیں جو ساماجی کنیائے کی پرہری ہیں اور ای وی ایم کو لے کر کے سنگھرس کر رہے ہیں بام شیف اور دی او ایم پریشن ہی نہیں پورا ناغریق ساماج انجیو کانگریش انسی پی سی پی آئی سی پی ایم آر جی ڈی ساماج بازی پارٹی ایک کھلا منچ یعنی اے سب کا منچ ای بی ایم ہٹاو منچ کسی ایک کا نیجی نہیں ہے سب کا کے طرف سے بائیس پروری کو جنتر منتر پر ای وی ایم سے چناؤنا ہونے کے لئے ایک بہت بڑا پرتیرود ریلی ہو رہے ہیں سب ہی کانگریش کے سری دیکھ بیجین سنگھ سماج بازی پارٹی سے سمجھو تاخلے سے آدھو جی اور سی پی آئی سے ڈی را جا جی اور سی پی ایم سے سی تارا مچوری جی سرد پوار جی مالی سے مالی سے دیپانکر بھٹا چاریا جی اور کیرل کے آئی کے ایم کسان آئی کے پی سواری ان کو کے پی کہتے ہیں سانساد ایک پارٹی کے یہ سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اس سے بہتر موقع آم ناغرک کو بہجن سماج کے لوگوں کو دھر مرپیکس لوگوں کو نہیں ہے کہ آخری کریں اس لڑائی کو اتنی سنکھیا میں یہاں آئیں چندرمہ اور مارس پر مسین کو جمین سے انترم کیا جاتا ہے تو ایویان کو ہائک کرنا کوئی مسکل کی بات نہیں دنیا کے سبھی دیش جو ایڈوانس جتنے ایڈوانس ہیں انہوں نے سب نے ایڈوانس کو ہٹا دیا ہے بائلٹ پیپر سے چناؤ ہوتا ہے تو بائیس پروری کی جو آگاز ہے ایڈوانس ہٹا ہو مرچا کے طرف سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ سب کے لئے اوپن ہے کسی ایک کا نجی نہیں ہے چونکہ کامن کوج ہے دیش کا کوج ہے پورے دیش سے لوگ آ رہے ہیں بھاری سنکھیا میں آئیں کسانوں سے مانگوں کا ہم سمرتن کرتے ہیں ہم کسان سے بھی سمرتن مانگ رہے ہیں انہوں نے بھی ای بی ایم کے خلاب بیان دیا ہے ہم ان کا بھی آوہن کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے اگر نہیں ای بی ایم ہٹی تو چار سو کے پار جو بی جے پی کہہ رہی ہے اس کے بعد نہ سمبیدھان بچے گا نہ ڈیموکریسی بچے گی نہ سنکھک بچیں گے اس دیش میں ہٹلر جیسا گیس چیمبر بنیں گے اور روگوں کو مارا جائے گا کٹا جائے گا ابھی مسجدیں توڑی جا رہے ہیں لوگ مدر سے توڑے جا رہے ہیں بلڈوچ کیے جا رہے ہیں گھر بلڈوچ کیا رہے ہیں نوکریاں چھن جا رہے ہیں اور نوجوانوں سے خاص طور سے جب وہ ای بی ایم سے جیتیں گے تو پھر نوکری نہیں دیں گے اس لئے نوجوان اگر نوکری چاہتا تو ای بی ایم ہٹاو آندونن کا حصہ بھی بنیں ورنہ اس کو نوکری نہیں ملیں گے سرکار ای بی ایم کی ہوگی ڈکٹیٹر سے اس دیس میں لاغو ہو گئی ہے قریب قریب یہ سارے ناغرک سماج کی جمعے داری بنتی ہے تو میں یہی آوہن کروں گا ان سنگٹھنوں سے بھی کہ بائیس وروری کو جنتر منتر پر بھاری سے بھاری سنکھے میں پہنچے کوئی کسی کو دعوت دے یا نہ دے یہ سب اپنا مان کر کے آئے مہا پر یہ سب کے ہیت کی بات ہے دیس کی ہیت کی بات ہے میں پھر سے دھنباد کروں گا محمد پر محمد پراتھا جی کا اور راجندرپا گوتم جی کا کہ اب جتنے بہجن جنادھار کے لوگ ہیں سب اکٹھا ہو رہے ہیں سمبھوتے پہلے بار ایسا پریاس ہو رہا ہے جب تاریخ تائی کری گئی تھے تو اس کے بنیاد میں وہ تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد پرادیس کا محمد کا پھر سے دھروبی کرن ہو رہا ہے اور اس کا پرینام جرور نکلے گا دھنوات سب دھارہ 144 ہے ڈلی میں کیا پرمیشن وغیر ہے ہم لوگ ڈھارہ 144 ڈلی پولیس جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے لگا رہی ہے کوئی ڈھارہ 144 لگانے کا قانونی پرابدان ہے نہیں ناگرکو کی آرٹیکل 19 کی آواز اٹھانے کی شمتہ کو کم کرنے کے لئے جو دھارہ 144 لگاتا ہے کوئی تو وہ اپراد ہوتا ہے کانونی روپ سے سپریم کوٹ نے سا صاف طور پر منا کر رکھا ہے تو یہ اپراد کرنے والوں کے خلاف ہم کانونی کاروائی کریں کوئی ایک طریقے سے آگا بھی کرتے ہیں کوئی ایسی 244 جنتر منتر پہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے وہاں 244 نہیں لگائی جاتا دیکھنے کو میرا ایک دن پہلے ہی کینسل ہو جاتا ہے پروگرام ڈلی پولیس کی طرف سے ایک سا ہی ہوتا اور اکثر ڈلی پولیس کے لوگ اپنی غلطی مان کے ماں سے بھاگ جاتے ہیں جیسے کل آپ رات کو آپ نے پھر دیکھا اور جس دن وہ پروگرام کی جو جھوٹی پروگرام ہوتی ہے گلت گر قانون پروگرام دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اگلے دن اس سے بڑا پروگرام ہوتا ہر ویسے بھی کوئی بھارت کے سمیدان میں مولی قدی دیش کے لوگ کو ملے اور سمیدان سے لگ جتنے بھی باقی ایکٹ ہیں یہ دلی پلیس ایکٹ میں دارہ ایک سو چوالی لگاتے دلی پلیس ایکٹ بھارت کے سمیدان کے اوپر نہیں ہے کوئی بھی دوسرے راجے کا منچ جہاں سے اپنی بات کو فنڈامنٹرل رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے سمیدان طریقے اسے رکھنے کا سب کو عدی کار دارہ 244 کئی کوئی بادہ نہیں دور دراز سے لوگ آتے ہیں کیا